مولز کا استعمال مساوات کو متوازن کرنے یعنی ایکویزنز کو بیلنس کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے فرض کریں کہ نائٹروجن اور آکسیجن گیسز کے درمیان تامل یا ریاکشن ہوتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نائٹروجن اور آکسیجن سے مل کر بنی ہوتی ہیں لیکن ان سب میں ان کی مقتار مختلف ہوتی ہے جیسے بہت زیادہ متعمل یا ریاکٹیو نائٹرک آکسائیڈ این او یا پھر بھورے رنگ کی نائٹروجن ڈائ اکسائیڈ گیس این او ٹو یا پھر نائٹرس آکسائیڈ این ٹو او جو کہ لافنگ گیس ہے یا پھر ڈائ نائٹروجن پینٹ آکسائیڈ این ٹو او فائیو جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے حقیقت میں ہمیں ان سب مسنوات کا آمیزہ یعنی مکسٹر ہی ملے گا اور کیمیائی تعمل یعنی کیمیکل ریاکشن چلتا ہی رہے گا لیکن فرض کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے کوئی ایک بنانا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہیں گے کہ ہم نے کیا بنانے کا سوچا؟ اگر ہم یہ جان لیں کہ آکسیجن اور نائٹروجن کے کتنے مولز نے ریاکشن میں حصہ لیا تو ہم ان کی نسبت یعنی ریشو سے معلوم کر سکتے ہیں اگر ریشو ایک نسبت ایک کی ہو تو ہمیں این او حاصل ہوگی ایک نسبت دو کے نتیجے میں این او ٹو حاصل ہوگی اور اسی طرح باقی بھی ہم یہ ریاکٹنٹس کے وزن اور گیسز کے معاملے میں حجم یعنی والیم جان کر بتا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ گیس کا ایک مول کمرے کے درجائے حرارت اور دباؤ پر چوبیس مقاب ڈیسی میٹر کا حجم کھیرتا ہے تو اگر ہمارے پاس نائٹروچن کے 0.7 مول اور اوکسیجن کے 0.35 مول ہوں تو ریشو دو نسبت ایک ہوگی اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا جی بلکل ہمیں این ٹو او لافنگ گیس ملے گی اب آپ اس لافنگ گیس کے کیمیکل ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اب کی بار آپ کو میسیس کے ذریعے یہ معلوم کرنا ہوگا تو ویڈیو کو پوس کریں اور جواب تلاش کریں جواب یہ ہوگا کہ نائٹروچن کا ایک مول 28 کرام کے برابر ہے اور اوکسیجن کا ایک مول 32 کرام کے مولز کی ریشو ایک نسبت ایک کی ہوگی یعنی حاصل ہونے والا مرقب این او ہوگا تو اس ویڈیو میں آپ نے یہ جانا کہ مول ریشو کو فارمیلوں اور مساوات میں استعمال کر کے کس طرح اناثر یعنی ایلیمنٹس اور مرقبات یعنی کومپونٹس کی مقدار معلوم کی جا سکتی ہے ہم جانتے ہیں کہ اے آر ریلیڈیو اٹومک میس ہوتا ہے جبکہ ایم آر ملیکیلر میس ہوتا ہے ہم نے مولز سے میس اور پھر میس سے مولز معلوم کیے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم ریلیٹیو میسز کو مساوات کو متوازن یعنی ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم نے ایسے اناثر کی بھی مشکی جو ایک سے زیادہ طریقوں سے ریاکٹ کرتے ہیں موسیقی